پلیز سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اینڈ کمینٹس برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ میڈیا روپورٹس کے مطابق ادکاروں میزبان احسن خان نے شو کے دوران تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بولی ویڈ کے ہدایتکار سنجے لیلا بنسالی کی جانب سے آئیزہ خان کو فلم میں کاسٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے مجھ سے آئیزہ سے متعلق بات بھی کی احسن خان کا کہنا تھا کہ دوران گفتگو سنجے لیلا بنسالی نے یہ بھی کہا کہ آئیزہ خان پاکستان کی خوبرو ادکاروں میں سے ایک ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عام طور سے پاکستانی ادکارائیں جلدی شادی کر لیتی ہیں اس لیے ادکاروں کو ان کے ساتھ کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے واضح رہے کہ سنجے لیلا بنسالی سے قبل آئیزہ خان کو بولی وڈ کے ہدایتکار امتیاز عریقی جانب سے بھی فلم میں کام کرنے کی آفر کی جا چکی ہے لیکن فلموں کے حوالے سے آئیزہ خان نے واضح موقف دیا تھا کہ وہ پہلے پاکستانی فلموں میں دیبیو کرنا چاہتی ہیں یہ بات بھی یاد رہے کہ ان دنوں مقبول ترین ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں میں آئیزہ خان اور ہمائیو سید کے ادکاری نے دیکھنے والوں پر سہر ساتھاری کر دیا ہے اور ہر جانب بس اس ڈرامے کے چرچے ہیں موسیقی 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 پلیز سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اینڈ کمنٹس برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ موسیقی موسیقی